ہیلو فرینڈز آپ سبی کا سواکت ہے سیویل ڈیمیشن چینل پر آج کا ہمارا ٹوپک ہے ایف آر اور ایف آر ایل ایس کیبلز این وائرز میں کیا انتر ہے آج ہم اس ٹوپک پر کور کریں گے پولنگ پوائنٹ جیسے کیبل این وائرز میں ایف آر اور ایف آر ایل ایس کا کیا مطلب ہے ایف آر اور ایف آر ایل ایس کیبلز اور وائرز میں کیا ڈیفرنس ہے فرلس کیبل اور وائر کا یوز کیوں اور کہاں کیا جاتا ہے اور ساتھ ہی آپ کو بتائیں گے کچھ ٹیکنیکل ڈیٹیلز تو چلیے شروع کرتے ہیں کیبلز این وائرز میں فر کا مطلب ہے فائر ریٹارڈنٹ یا فائر ریزسٹنٹ اور فرلس کا مطلب ہے فلیم یا فائر ریٹارڈنٹ لو سموک یہ دونوں ہی وائرز اور کیبل کے اوپر کی گئی پی وی سی انسولیشن کے پرکار ہے ہم اسے ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کیبلز اور وائرز کے اوپر جو انسولیشن کی ہوتی ہے وہ نورمل پی وی سی انسولیشن بھی ہو سکتی ہے ایف آر پی وی سی انسولیشن بھی ہو سکتی ہے اور ایف آر ایل ایس پی وی سی انسولیشن بھی ہو سکتی ہے ایف آر یا فائر ریزسٹنٹ پی وی سی انسولیشن آگ لگنے کی استیتھی میں بیٹر فائر ریزسٹنٹ ہوتی ہے نورمل پی وی سی انسولیشن کی تلنا میں اور ایف آر ایل ایس انسولیشن ایفر انسیلیٹڈ وائر اینڈ کی تلنا میں آگ لگنے کی ستھیتی میں آگ کو بڑھنے میں روکتا ہے ساتھ ہی دھوان بھی کم کرتا ہے جیسے کی ان کے نام سے ہی پتہ لگ رہا ہے ایفر کیبل اینڈ وائر وائر ریٹارڈنٹ ہوتی ہیں اور ایفر ایلیس کیبل اینڈ وائر فائر ریٹارڈنٹ ہونے کے ساتھ ساتھ لو سموک ایمٹ کرتی ہیں چلیے اب اسے ایک اگزامپل سے سمجھتے ہیں اگر ایک آفیس میں آگ لگتی ہے تو نورمل پی وی سی انسیلیٹڈ کیبل کا یوس آگ کو بڑھانے میں مدد کرے گا اور تیجی سے جلنے کے ساتھ ساتھ دھوان بھی کرے گا جس وجہ سے اندر پس ہوئے لوگ آگ اور دھوان کے بیچ پس جائیں گے اور باہر فائر فائٹر اور لائف سیور کی ٹیم کو بھی دھوان اور آگ کی وجہ سے بچاوہ بھیان میں تکت آئے گی اگر سیم سیچویشن میں ایفر گریٹ بائر کا یوس کیا ہوگا تو نورمل پی وی سی انسیلیٹڈ وائر کے تلنا میں ایفر پی وی سی انسیلیٹڈ وائر آگ کو بڑھانے سے روکیں گی پر دھوان کرے گی جس سے کی پور ویزیبلیٹی رہے گی اور بچاوہ بھیان میں دکت آئے گی ہی اور اندر فسے ہوئے لوگوں کا دم بھی گھٹے گا لیکن اگر آپ نے سیم سیچویشن میں ایفر آلیس گریٹ وائر فائر کا یوس کیا ہو تو یا آگ کو بڑھنے سے تو روکے گی ہی اور دھوان بھی بہت کم کرے گی اور اگر دھوان کم ہوگا تو لائف سیورز یا فائر فائٹر کے لیے لوگوں کو بچانا بہت ہی آسان رہے گا اور اندر فسے ہوئے لوگوں کا دم بھی نہیں گھٹے گا اس لئے بیٹر ہے گھر آفیس یا کمرشل یوس کے لیے وائر کا صحیح سیلیکشن جرور کریں نورمل پی وی سی انسولیٹڈ وائر کا یوس صرف بیڈ سائیڈ لیمپ یا ایکسٹینشن بورڈ آدھی کے لیے ہی کریں ایفر پی وی سی انسولیٹڈ وائر کا یوس آؤٹڈور لیکٹریفیکشن کے لیے کریں اور ایفر آلیس پی وی سی انسولیٹڈ وائر کا یوس انٹرنل وائرنگ کے لیے کریں یہ ہے کچھ ٹیکنیکل پوائنٹس جو وائر اینڈ کیبل خریدتے سمیں آپ کو دھیان رکھنے ہیں پہلا ہے آئی ایس ای مارک آئی ایس ای مارک کو جرور چیک کریں دوسرا ہے پی وی سی انسولیٹڈ ٹائپ جیسے نورمل پی وی سی ایفر پی وی سی یا پھر ایفر آلیس پی وی سی انسولیٹڈ تیسرا ہے آئی ایس سکس نائن فور ون نائن نائن زیرو اور آئی ایس فائی ویٹ تی ون ون نائن ایٹ فور یہ انڈین سینڈڈ کوڈز ہے آپ مینوفیکچرر سے جرور کنفرم کریں کہ وائر آئی ایس کوڈ کو کنفرم کرتا ہے یا نہیں ہاپ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر جرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تھانکس فور واجنگ سیویل ڈیمنشنز